موسیقی اسلام علیکم دوستو روت شیلڈ ایک یہودی ہاندان کی کہانی روت شیلڈ ایک یورپی یہودی ہاندان ہے جو نہ صرف یورپ کے مختلف ممالک میں بینکاری کے نظام پر حاوی ہے بلکہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو امریکہ کا مرکزی بینک جس کی حصیت اصل میں سرکاری نہیں بلکہ نیجی ہے کے بنیادی حصہ داروں میں بھی شامل ہے اس کے مشہور لوگوں میں بیرن روت شیلڈ شامل ہے جو برطانیہ میں یہودیوں کا نمائندہ تھا اور فلسطین پر یہودی قبضہ کو مستاقم کرنے میں اس کا کردار ڈکا چھپا نہیں اور اس کا نام علانے بال فور میں بھی آتا ہے روت شیلڈ ہاندان ایک امیر ہاندان ہے جس میں میئر امتحیر روت سچل ہے جس نے سن سترہ سو ساٹھ میں اپنے بینکنگ کے کاروبار کو قائم کیا روت شیلڈ نے اپنے مال کو مستاقم کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اپنے پانچ بیٹوں کے ذریعے بینلقوامی بینکنگ کا کاروبار قائم کیا جو بینک شروع میں لندن، پیرس، فرینکفرٹ، ویانا اور نیپلس میں قائم تھے انیسویں صدی کے دوران روت شیلڈ ہاندان نے جدید دنیا میں بڑی قسمت حاصل کی اور ساتھ ساتھ جدید دنیا کے تاریح میں سب سے بڑا نجی نساب ہاندان کی دولت مختلف اولادوں کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا اور آج مختلف شعبوں میں ان کی دلچسپیوں نے مالیاتی حدمات، ریل سٹیٹ، کانکنی، توا نئی، مخلوط، ذراعت، منکتے اور غیر منافع بخش اداروں سمیت متعدد شعبوں میں سرمایہ کری کی ہے لندن کے ایک معروف احبار نے چوبیس مارچ انیس سو تیس کو ایک ہیڈ لائن لگائی جس نے پورے یورپ میں ہنگامہ کھڑا کر دیا جیوڈا ڈیکلیر وار آن جرمنی یہودیوں نے جرمنی کے حلاف اعلان جنگ کر دیا حبر کی تفصیل بہت ہوفناک ہے دوسری ہیڈ لائن تھی دنیا بار کے یہودی متحل ہو گئے اور انہوں نے جرمنی کی مسنوات کے بائیکارڈ کا اعلان کر دیا حبر بتاتی ہے کہ دنیا بار کے یہودیوں نے جرمنی کے حلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ یہودی فرد واحد کی طرح اکٹھے ہو چکے ہیں یہ سب یہودی ہر سطح پر جرمنی کا مقابلہ کریں گے دکاندار بینکر تاجر یہاں تک کہ بیکاری یہودی بھی اپنا کشکول جرمنی سے جنگ کے لیے حالی کر دے گا دنیا کے ہر بڑے شہر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں یہ حبر ٹھیک ایک دن کے بعد احوار میں لگائی گئی کیونکہ 23 مارچ کو ہٹلر کی نازی پارٹی اور اس کی شریک جرمن نیشنل پارٹی نے یہودیوں کی تفتیش کے لیے پہلا کنسٹریشن کیمپ قائم کیا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نہ چوبیس گینٹے کا ٹیلی ویجن ہوتا تھا اور نہ ہی سوشل میڈیا لیکن اگلے دن ہی لندن کے ہوار نے یہودیوں کی طرف سے ہٹلر کے حلاف تبلے جنگ بجا دیا اور پھر اس قدر بجاتے رہے کہ پورے یورپ میں یہودیوں کے حلاف اور ان کی حمایت میں ایک فضاء بن گئی یہ معاشی بائیکارٹ اور وہ بھی یہودیوں کی جانب سے کیا اتنا ہترناک تھا کہ حکومت گرا سکتا تھا جی ہاں اس لیے کہ یہ بائیکارٹ ان یہودی سودھ اور بینکاروں کی جانب سے تھا جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اپنا سرمایہ لگایا اور پھر اس سے کئی گناہ زیادہ کمایا پہلی جنگ عظیم کے بہت بڑے مورخ ایلن بروگر کے مطابق ان عالمی سودھ اور بینکاروں نے مہازے جنگ پر مرنے والے ایک سپاہی کے عوض دس ہزار ڈالر کمائے یہ وہ زمانہ تھا جب انیس سو تیرہ میں امریکہ کا کل بجٹ سات سو چودہ میلین ڈالر تھا اور صرف ایک سرمایہ دار راک فلر کی سلطنت نو سو میلین ڈالر پر محیط تھی انیس سو تیرہ سے لے کر آج تک پوری دنیا کے بینکاری نظام پر آٹھ ہاندانوں کا قبضہ ہے روت شیلٹ راک فلر کوہن لوچ لی مین لزارڈ اور اسرائیل موسیز سیف امریکہ کا فیڈرل بینک یعنی ٹری ٹریوی انہی کے کنٹرول میں ہے ایک عالمی جنگ ان سودھ اور بینکاروں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ان سرمایہ دار سودھ اور بینکاروں کا پیٹ چھوٹے چھوٹے مکروز سنتکاروں کی دولت سے نہیں برتا یہ طریقہ ایک مستقل سردرد ہے چھاند پھٹک کر کرز دینا اور اپنے کرزے کی واپسی کس قدر بہتر ہے کہ حکومتوں کو مکروز کرو اور پھر وہ عوام کا ہون نچوڑ کر کرز کی ادائیگی کریں اس کے لیے دنیا بر میں پہلا تجربہ جنگ عظیم اول تھی کوئی معرخ آج تک اس گورک دندے کو حال نہیں کر سکا کہ پہلی جنگ عظیم شروع کیسے ہوئی عالمی جنگ سے پیسہ کمانے کا عالم گیر تجربہ اس کے بعد روت چیٹ فارمولہ کے تحت پوری دنیا کو دوستوں کے قریب قومی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا پاسپورٹ، کرنسی، ویزا، جنڈا، ترانہ اور سرحد جیسے مقدس لفظ وجود میں آئے ہر ملک کی مسلح فواج بنی اور ہر ایک کا دشمن بھی تخلیق ہو گیا اب تو جنگ بھی آسان ہو گئی اور اس سے منافع کمانے کا راستہ بھی صرف پچیس سال کے اندر اندر دوسری جنگ عظیم برپا ہوئی اسی روت شیل سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ اگر کسی ملک کو بغیر جنگ لڑے فتح کرنا ہو تو اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے تو اس نے بڑے اتمنان سے جواب دیا کہ کسی بھی ملک کی صرف دو چیزوں کا کنٹرول مجھے دے دو اس صحافی نے پوچھا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں اسی یہودی نے جواب دیا ایک اس ملک کا نظام تعلیم اور دوسرا پیسے کا نظام یعنی بینکنگ سسٹم بدقسمتی سے یہ لوگ جب کسی ملک کے قوانین پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی دو چیزیں ان پر پہلے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند یا نہ پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی راہ سے ضرور اگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساز والے گینٹی کے بٹن کو بھی دمائیں تا کہ آپ کے لئے ہماری نئی نئی ویڈیو آتی رہیں شکریہ